برات من اللہ ورسولہی لالذین آہدت من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعات عشور وعلموا انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حق ورسولہ اتباعہ ورنالباطل باطل ورسولہ اجتنابہ اللہم تحر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریاء آمین یا رب العالمین اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارک کا تجزیہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کونسا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تکریف گوارہ نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارک کا دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکووں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکووں پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے معابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست ہوئی تھی براہ راست بیرست جن میں سے آپ خود تھے یہ بیرست خصوصی ہے بیرست خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے منی اسماعیل کی طرف ہے ایک آپ کی بیرست عمومی ہے پوری نوانسانی کی طرف آپ دو بیرستوں کے ساتھ مبوض فرمائے گئے آپ کی جو بیرست خصوصی ہے الہ اہل العرب بنی اسماعیل مشرقین عرب چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو حلا کر دیا جاتا تھا عذاب اشتیسال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو بامبلہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ چونکہ آپ کی بیرست عمومی ہے پوری نو انسانی کے لئے ہے آپ نے جزیرہ نمائے عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بیرست خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجہ میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بیرست عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی دعائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی جس کو کہ اللہ تعالی نے انہا فتحنا لکہ فتح مبینہ قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ آپ نے پورا وقت آپ نے ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکود رکھی ہیں جزیرہ نمائے عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھے میں صلاح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے قیسر کے نام بھیجا قسرہ کے نام بھیجا مقاکس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ نعباد جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت رومہ سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتہ ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک یہ جو دو اس غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بیست عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہیں گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولوے تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہیں جن میں اندرون جزیرہ نمائ عرب اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکو ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکو وہ ہیں کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے ہیں ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدع ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکہ پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی گدر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ نہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کی ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے تو ایک رد و قدہ ہے جو ان دو رکووں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکو وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قادہ کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حضرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا زی قادہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو تین رکووں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا سن نو کا حج دیا وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے مشرکین مکہ بھی تھے کو بھی اجازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک محلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخترین آیاتیں قرآن مجید کی جو اس حصے بنازل ہوئی ہیں لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قومِ حود پر آیا قومِ سالے پر آیا قومِ شعب پر آیا صدوم اور آمورہ کی بستیوں پر آیا آلِ فیرون پر آیا وہ اب مشرکینِ عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کے طرف حضور بھیجے گئے انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پر اتمامِ حجت ہو گیا حق ممرہن ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لارہے ہیں تو عذابِ استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قس جو دی گئی عذاب کی ہو تو غزوہِ بدر کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آوگے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤگے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائیڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمائے عرب کو خیر بات کہکے چلے جاؤ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمائے عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرکل تو دو رکوع وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکوع پہلے اور تین رکوع بعد میں ترتیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھئے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی یہ جا کے وسط میں آ رہی اسی طریقے سے یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شہ تھی اگرچہ وہ ان تین رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گوہا کے پہلے پانچ رکوع بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رکوع جو چھے آیات پر مشتمل ہیں یہ وہ چھے آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے بعد وہ دو رکوع ہیں جو ایک سال پہلے جو نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکوع وہی ہیں کہ جو ان چھے آیات کے تسلسل میں ہیں جو زی قادہ سے نو ہجری میں نادل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکوع ہیں لیکن ان پانچ رکوعوں کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے ہے برات من اللہ ورسولہی اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعائتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید جس سے پہلے آیتیں بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام الرحمن الرحیم تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کریا جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالی کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی واللہ وعالم برات من اللہ ورسولہ اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فسیح فی الارض اربع تاشورن تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جدیرہ نمائے عرب میں چار مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے وعالموا انکن غیر موجز اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وان اللہ مخزل کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے زمن میں تھا کہ جن میں کوئی معاد معین نہیں تھی غیر معادی معاہد ہے عام معاہدہ ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ان کے لیے تو کھلن کھلنہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم محلت دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات نہیں ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کے طرف فک دیا گیا فامبیز علیہم علیہ سوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر معاہدی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کے طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج اکبر ہے بڑے حج کے دن بڑے حج سے مراد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعہ کو حج ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں تو یوم الحج الاکبر ہے جب جو حج آ رہا ہے اس دن اَنَّ اللَّهَ بَرِيُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهُ اعلانِ عام چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اقناف جو ہیں جزیرہ نمائے عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلانِ عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وَإِنْ تُمْ تُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم بعد آ جاؤ توبہ کرلو تو تمہارے لئے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم پیچھ موڑ لوگے روگردانی کروگے فَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُحْجِزِ اللَّهِ تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُ بِعْذَابِ النَّلِيمِ اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے یہ ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثناء رکھا غیر میعادی معاہدہ تھا یہ اعلان کر دیا اور چار مہینے کی محلت دے دی جو میعادی تھا اس کو فرمایا ہاں اس کے سواب وہ لوگ ہوں گے جن سے تم نے مسلمان و مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی آہداً کسی کی بھی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ آَهْدَهُمْ تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو الَا مُدَّتِهِمْ جو بھی مدد ہے کسی کی دو سال کی ہے کسی کی چھے مہینے کی ہے تو جو بھی عادی معاہدہ ہے اس کی بشرتے کے ان کی طرح سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدد جو ہے وہ پوری کر دو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ یقِنًا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے فَأَذِمْ سَلَغَنْ أَشْرُ الْحُرُمْ جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکلیں ہو گئی جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے فرض کی جو اطلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ تین ماہ یا تین حید آگئے لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میاد مقرر نہیں تھی ان کے لئے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ان بیاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رنیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدد کی تقبیل کر دی جائے گی فائزن صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ محترم مہینے سمجھ دی جائے اس لیے کہ اب یہ ان کے لئے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیئے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فقتل المشرقین حیس وجتبو تو قتل کرو ان مشرقوں کو جہاں پاؤ یہ سخترین الفاظ ہے اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لئے یہ آخری ہے جو گئے کہ ان کی رسوائی اب جاہر باتیں یہ آیات پڑھ کر سنائی گئیں مشرقین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی اللہ ان کافروں کو رسوہ کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لئے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھے تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کے حصیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لئے کہ عرب کا نواز یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت عبو بکر حضی اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت عبو بکر نے امیرون او معمورون آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا معمور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھئے ہیں میں ادھر بیٹھوں گا لیکن یہ بس بھی نون اور اگر آپ معمور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی امیرون او معمورون باتیں ہو جانے چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے انہیں کہا محمورون میں محمور ہی بنا کے بھی جا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں اعلان ہو رہا ہے پھر اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کن مجھے مسلمان ہو گئے اللہ غفور ورحیم یقین اللہ غفور ورحیم ہے وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَا رَكَا اور اگر مشْرِقِينَ مِسْتِكُوِشْسَ آپ سے پناہ طلب کریں حتی یسمعہ کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا آلٹی میٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیرگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لئے ہمیں یہ آلٹی میٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتی یسمعہ کلام اللہ یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارفِ قرآن میں قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتی یسمعہ کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے ثُمَّ أَبْلِغُمْ آمَنَا پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہوگی وہی کہا کہ اب کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہوئے نہیں کرتے ورنہ تمہاری گندر اڑاتے ہیں نہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو ثُمَّ أَبْلِغُمْ آمَنَا ذَلَكَ بِعَنْهُمْ قَوْمُ اللَّاِ عَالَمُونَ اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک آفل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیگری سے سوچا ہی نہیں ہے یہ دعوت کیا ہے یہ چھے آیات جو ہیں ان کا سلسلہ آپ جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگر تے جنگ بلفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خون ایسی ہو جائے ممکن ہے مکہ کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا برمینائے منافقت کچھ لوگوں میں برمینائے شرافت اور ایک سادہ لوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کی عزا اور اقربہ وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ گھن بھی نپس جائے کیفہ یقول للمشرقین عہدن انداللہ و اند رسولہی حضرت میں یوں ذہن میں رکھئے کہ جو صلحہ حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو صفیان جو آپ سردار ہیں مکہ کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعہ اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب بجان ذرا ٹھیریے وہ چھتا کر کھڑے لگے تو بستر تیہ کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائف نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائف نہیں تھا حضرت عم حبیبہ یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو بے معلومہ کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو بار اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمگوئیاں کی ہو کہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے صلاح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلاح کر لینی چاہیے تب یہ آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوہد اللہ کی نزدیک وعند رسولہی اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس صلاح دیبیہ فمستقامو لکو فستقیبو لہو تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لئے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو لیکن اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے لیکن جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پہلوی کی ہم نے اس کو پوری پوری پابندی کی لیکن یہ کہ اب جب ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازم المعاہدے کی تحضید کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں تو معاہدہ کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزیسٹنس دے لیا جائے دس سال کے لئے اگر معاہدہ کر لیں دس سال کے لئے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لئے آپ نے تجدید نہیں کی کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں غالب آجائیں تو ہر جز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاتھوں نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدہ کے کوئی معنی ہے معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لئے چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لے اپنے مو سے وطابع قلوبہم اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے وَاکثرُہُن فاسقُون اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے اپنی چوجرہتیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ تیرہ برستہ ان کے ہاں بارہ برستہ دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا فَسَدُّواً سَبِی لِهِ لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے بہت برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی اہد اور معاہدے کا کرتے ہیں وَأُولَائِكَهُمُ الْمُوتَدُونَ اور حقیقت میں یہی لوگیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں فَإِن تَعْبُواً عَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاطَمُ الزَّكَاةَ پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے وَنُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ عَعْلَمُونَ اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہے وَإِنَّكَسُوا اَمَانَهُمْ نِمْبَادِ عَهْدِهِمْ اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنے اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بعد دنے کے بعد وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فَقَاتِلُوا اَمَّةَ الْكُفْرِ تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کی اَمَّةَ الْكُفْرِ کون تھے جدیرہ نمائے عرب میں کافر تو سب تھے مشرک سب تھے اَمَّةَ الْكُفْرِ اَمَّةَ الْشِرْكِ یہ قرآشت ہے متولی کعبے کے متوں کے مجاور یہ سارا برکس جو ہے شرک کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکس تھا اسے شرک کارنا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جدیرہ نمائے عرب پر دین کے غلبے کا تصمور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دار الخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرآ یہ برکسی بسکی ہے یہ ہے اس پورے جدیرہ نمائے عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ایمت الکفر ان کے ساتھ جن کرو فقاتلوا ایمت الکفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے انہم لا ایمانا لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں ہیں کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جگل نہیں کرنا چاہتے اللہ تو قاتلونا چاہتے تم قتل قتال نہیں کرنا چاہتے قومن اس قوم سے نقصو اے مانو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وحمو بے اخراجی قصول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّهُ اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکہ میں مسلمانوں میں سے کتنا بادوں کو شہید کیا تھا مکہ میں کتنوں کو تکلیفیں دیتی ٹارچر کیا تھا پرسیکیور کیا تھا انہوں نے کیا پہلی برطبہ اَتَخْشَوْنَهُمْ اب دیکھئے یہ ہے وہ سرچنگ قویسچن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی مزدلی ہے جو تم پر تاریخ ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقْوَاً تَخْشَوْنَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو اگر تم مؤمن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے یعذب ہم اللہ وے اہدیکم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وَيُخْزِهِمْ اور ان کو رسوا کرے گا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَرْتُمَارِي مَدَدْ کرے گا ان کے خلاف وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا ٹھڑڑک اتا فرمائے گا یعنی اب بھی مکہ میں ایسے لوگ تھے جن پر ٹرکچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھی تو ان کے اوپر جو بھی ضرور ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دنوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے حساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا وَيُزْحِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ ان کے دنوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَا اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آئیت آگئی ہے قرآن میں اَمْحَسِبْتُ مَنْ تُتْرَكُو اَمْحَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ جَنَّتَ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ اسی طرح پھر یہ آیت ہے دو سو چودہ سورہ بقرہ کی ایک سو بیالیس سورہ آل عمران کی اَمْحَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ جَنَّة اب یہ تیسری مرتبہ ہے اَمْحَسِبْتُ مَنْ تُتْرَكُو یہ آیت نمبر سولہ ہے ایک اور چھے کو بھی جمع کریں گے تو ساتھ بنے گا اَمْحَسِبْتُمْ اَنْ تَتْرَكُو تم چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتم جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے غلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے غلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے وَلَمْ يَتْتَغِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کے کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کی سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی راستداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کسی تم کر رہے ہیں وہ اللہ اسے باخبر ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَيْعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توہید کا مرکز ہے بیت اللہ مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ نہیں ان کا یہ حق اَيْعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے شاہدین علیہ انفسی بالکفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیاں کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے اولائے کا حبت اتعمال ہوں ان کے سارے عامال حبت ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حسنیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عامال حبت کر دی وَفِنَّا رَهُمْ خَالِدُونَ اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَدَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وَاقَامَت صلاحتار نماز قائم کریں وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ درے کسی سے سوائے اللہ فَاعْسَا عُلَائِكَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں توقع ہے جو وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وَجَاهَدَ فِي سَبْهِلِ اللَّهِ لیکن ابھی جہاد کریں یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش دیو کیا کرتے ہیں یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنے ہیں انہیں اب دود پر پانی پلا رہے ہیں تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی رابی لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو کو ہدایت نہیں دیتا وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ وہ لو جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اَعْزَمُ دَرَجَتَمْ نِنْدَ اللَّهِ ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وَأُولَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے یُبَشِّرُهُمْ رَبِّهُمْ بِرْرَحْمَتِمْ مِنْهُ وَرِزْوَانِنْ انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت کی وَرِزْوَانِنْ وَرَزَابَنْدِي کی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا عبدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْلٌ عَظِيمٌ یقِنًا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَعَاكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلی ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم طریق آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو مت بناو انہیں تحب القفر على الیمان اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ نشطہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے دین کے لیے توحید کے لیے غیرت نہیں ہے یا ایوہ لگن آمنوا لا تتخذوا آباکن و اخوانکن مولیاء ارستحب القفر على الیمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُم تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت بناہی کا وَفَعُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طریل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفت موہا و تجارت ان تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمره واللہ لا یاگل قوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور تمہاری برادری رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بہت محلت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں مساکن تردونہا اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبہ الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ ورسولہی و جہادن فی سبیلہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کرام جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فَتَرَبَّسُو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ فَتَرَبَّسُو جاؤ انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کوئن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلیل انسانو علا نفسہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقع ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبت ہیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعی ہے اس کا مندے کا اندشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ویلاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں سیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبت ہلکی ہیں وہ پڑڑا بھاری ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّا يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهُ تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا یہ سلف ایسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائدہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی الوکیشن آف ٹائم الوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھپا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بطان و ہم گمان لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاوس اور جو بھی اور رشتہ دار ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گمان یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتانے وہم گمان لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب پر ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کالیہ کا حق کر لیکن ان کو تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب پر ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی تو بس وہ شرک توہید ختم ہے اب وہ شرک ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطنہ کسیرت و یوم حنین اورہِ مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم حنین اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو لازل ہو رہا ہے جو کہ جہاں کون سے رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچ گئے پھر وہ ہے جو زیقادہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کی طرف اقدام کے زمن میں جو ند و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہ اس لطے سے جڑ گیا جو چھے آیتیں ہم پہلی پڑھائے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کیا مسلمانوں بہت سے مواقع پر وَيَوْمَ حُلَيْنِ حُلَيْن کے دن بھی کی اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ جبکہ تمہیں اپنی قسرت پر نازل ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب تائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار تلشکر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے پہاڑیاں تھی تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو وہ نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شنشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگدر بچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے اسی مسیرت النبی میں نوٹ دیا ہے کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدر بہت بڑی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رجز آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلیب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صحاب الشجرہ الیہ یا صحاب البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو اے جو سلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیعت رزوان کہاں جا رہا ہے پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی اس آجابت کم کسرتو کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فَلَمْ تَوْتُمْ لِي أَنْكُمْ شَيِّن تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی تو اس کام نہ آسکی تمہارے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمْ پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُومِنِين اور اہلِ ایمان پر وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَنْ تَرَوْهَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَزَّبَ الَّذِينَ اَكْفَرُ وَرْعَزَابْ دِيَا کافروں کو وَزَالِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَنْ يَشَاعَ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالی توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اہلِ ایمان بھی گئے حضرت ابو بکر کی زیرِ امارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا لا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضر اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اب یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاویں چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَصَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ تو ان قریبا اللہ تعالی تمہیں منی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مالِ غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں بار ہوگئے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ قَاتِلُ النَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الْلَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ حَتَّى يَوْتِ الْجِزِيَةَ عَيَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہر آیا اور نہ قبول کرتے ہیں دینِ حق کی تابداری مِنَ الْلَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابُ تُن لوگوں میں سے جنگ کو کتاب دی گئی تھی حتی يَوْتُ الْجِزِيَةَ عَيَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابع ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقینِ عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اطمامِ حجر بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی روسی کے تابع بقیہ پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے اب نفس نفس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہیں وہ واقعتاً جو ہے مادری طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیوجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ گردر اڑا لی جائے گی اسلام لاؤ وہ بھی تھا مشرقین عرب کی نہیں یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشنہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حقوق برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیعہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نصرانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بودمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسر آلٹرنیٹی تنوار آئے گی ہمارے تمہارے درمیں فیصلہ کرے گی آجاؤ بیدانی جنگ میں تری اپشن ان کے لیے مشتقین عرب کے لیے بھی تین اپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسر اپشن یہ تھا کہ جزیر نمائی عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس پہ ایمپلائیڈ تھا تھا نہیں کلیر نہیں تھا سپیٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ دوسرا اپشن تھا قاتل اللذین لا یمنون باللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ولا یدینون دین الحق اور نہ دین حق کو قبول کرنے کیلئے اور اس کی تابداری کرنے والی تیار ہیں من اللذین اوت الکتاب اہل کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتی یوت الجزیہ ترانید یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ ہاتھ سے وہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے ہیں اسلام کی بالا دستی قبول کریں وقالت یہودوں عزیر ابن اللہ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی نور سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مطرعزم یہ ایک مضبطہ پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بہت برکست تھا تو جب یہ سینٹ پول نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامی کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائے تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیئے مصر میں تسلیس تھی گارڈ دی فادر ہورس دی سن آف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مدر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئیسس نیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تسلیس تھی ابتدائی کے جو بنی ہے گارڈ دی فادر ہورس دی سن آف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مدر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تسلیس ہیجاد کر دی ہے قاتلہم اللہ انہیو فکون اللہ تعالی انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخذو احبارہ ورہبانہ ورہبامہ من دون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمرائی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار ورہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی بن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بیشت سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ عدی بن حاتم یہ ایمان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا عرباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہول کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کوئی وہ حلال کہتے ہیں تم حلال مان لیتے ہو جس سے کوئی وہ حرام کہتے ہیں تم حرام مان لیتے ہو کہنے جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کہا کہ اللہ کو حاصل ہے یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کر دیں تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیں انہوں نے بھی شریعت ساکت کی ہوئی یہ اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سیند پول نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو انہوں کا عقیدہ تھا اس کے ادر نو اتار تھے نو اتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت علی دسویں اتار ہیں دشم اتار وہ دشم اتار ان کے عقیدے میں شابل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حضار قرار دے یہ ہے دن تو اتخدو احباروں اور رہبانوں یہ تو گویا کہ خدای بنا لیا یہ اختیار تو خدای ہے عرباب من دول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے والمصیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لَيَعْبَدُوا إِلَاہً وَاہِدَا انہیں نہیں حکم لیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوچھے صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحانہو اما یشرکون وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے موں کی پھوکوں سے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُطِمَّا نُورَهُ وَلَا وَكَرِهَا الْكَافِرُونَ اور اللہ کو ہر جد منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اطمام فرما کر رہے چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ کُلِّهِ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر وَلَوْ قَرِهَا الْمُشْرِكُونَ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آکر حضور کے مشن کے آخری درجہ میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیرلی اب اس کو اننشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّلِينَ وَمُنزَلِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بے صدقہ ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیلِ رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بلفیل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جن کی تو ایک شوشے کا فرق نہیں اس پر تو چوبیس صفحے کا بھی ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی صدق صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چھوڑ دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کامچور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں ہے البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آئے جو ہے وہاں ہے یہاں ہے بس اتنا فرق ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تاکہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سادشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آکر انہوں جنگ نہیں کی یریدون ان يتفعوا نور اللہ بیفرائهم واللہ مطیب ویعب اللہ 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 ان يتمنوره ولو کرہ الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالہدعا ودین الحق لیظہره على الدین کلہی ولو کرہ المشتکون یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ بھی اچھی بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرمای مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَحِيَ خَرَابٌ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوں گی وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ الْنَّاسِ تَهْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے مِنْ اِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ انہی میں سے فتنہ برابد ہوگا انہی میں گز جائے گا تو وَاَيَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْلِ اِمَانِ اِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْحَبَارِ وَالْرَحُبَانِ یقِينًا بہت سے علماء اور درویش وَاَيَا قُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَا اِن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وَاللَّذِينَ اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت بن جو ہیں وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف روک کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِزَّةَ اور وہ لوگ کے جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ تو ان کو بشارت دے دیجئے عذابِ علیم کی بیہا جباؤہم اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داگے جائیں گے ان کے ماتے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُهُورَهُمْ اور ان کی پیٹھے بھی حَازَا مَا كَنَسْتُمْ لَيَنفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْ نِزُونَ تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا آیت کے حوالے سے حضرتِ عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے قائن ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا متلقاً حرام ہے جو لوگ کے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں گاڑتے ہیں ان کو کنز بناتے ہیں خزانہ بناتے ہیں اس کے لئے یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی اس لئے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے اس قادر ملے گا اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا قانون وراثت ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی اس لئے قانون تو وہی ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا کرو قلی الاف تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکاة بھی آپ نے ادا کر دی ہے تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں خواہ وہ سونے اور چانی کی شکل میں ہو چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں اور چونکہ حضرت عبدالغفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف تو پھر حضرت عبدالغفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں وہ پھر ایک سہرہ میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے میرے دردیق اس آیت کا اصل محل اور مقام اس کو سمجھنا چاہیے اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں احبار ہیں رہبان ہیں یہ لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لئے عام لوگوں کا معاملہ اور ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں کوئی پروفیشن ہے کوئی اپنا اور بزنس ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس آمد نہیں ہو رہی ہے انہیں جو بھی آمد نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لئے پھر وہ اپنی نسلوں کے لئے اس کو وراثم میں منتقل کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ آیت بے نہیں انہی الفاظ میں اس کا انتباق ہوگا اس لئے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی آج واجہ متحرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہی سے کرتے تھے کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں پوری کریں جائداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائداد بنے میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر برا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ اس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں جس دن کے ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تقوینی بھی اور تشریعی بھی جس دن سے اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان ورزمین منہا اربعوتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن میں کے جن کو کیا شرح حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک دین القید یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کیا قضابتہ اور قانون فلا تزلیمو فیہنہ انفسکم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسئلات ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرح حرم فلا کی بجائے فلا مہینے ہوں گے وہ کلنڈر کو گلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کرنی ہوگا فلا ہوگا اس حوالے سے وہ کلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا لیکن ہوا یسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الودا تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کلنڈر آ گیا تھا اس لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الودا میں کہا ہے کہ استدار الزمان و کہتہی یوم خلق اللہ السماوات واللرد یہ زمانہ اور یہ کلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر نگا کر ساری غلطیوں اور تنمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی اُلٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَتًا كَمَا يُقَاتِلُ الْكُمْ كَافَا اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جل کر حل حال میں اور جمع ہو کر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْ مُتْتَقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مُتْتَقِينَ کے ساتھ ہے اِنَّمَن نَسِي وَزِعَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشرِ حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی يُدَلُّ بِهِ اللَّذِينَكَفَرُ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُحِلُّونَهُ عَامًا حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وَيُحِرِمُونَهُ عَامًا اور ایک سال اس سے حرام قرار دے دیتے ہیں لَيُوَاتِعُ عِدْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس کا غلطیہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے ذُيِّنَ لَهُمْ سُوْ عَامَالِهِمْ اسی طریقے سے ان کے جو بڑے عامال ہیں ان کے لیے مزین کر دیئے گئے خُبا دیئے گئے ان کے نگاہوں میں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتت خاص سا الہ اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے ضمن میں آخری احکام دے لیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پسمندر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھے میں سرہ حدیبیہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس مسرہ تھا شرہبیل بن عمر مقصان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارس ابن عمیق ازنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید ابن حارسہ کو ان کے اوپر امیر بڑایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرح یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ جماد الاولہ سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا نشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائد ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حارسہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچادات بھائی تھی حضرت جعفر 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 تیار پھر وہ ہوں گے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انساری ہوں گے انہوں نے چارج سمالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمانڈ سے بھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لئے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری صلت تھی کہ جو رومن ایمپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینہ سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے سہرہ درمیان میں آتا ہے شرید گرمی کا موصل تھا شرید گرمی کا موصل تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ خجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد جرے جاتے ہیں تو عورتیں تو خجوریں نہیں اتار سکتی خجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لئے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت ازبام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آگئیں تو یہ یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نشاء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریبا نش سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکو جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کلشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا ہریکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آگئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے روما نے مقابلے میں آنے کی حمد نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے دوبارہ قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلطلہ آگے بڑا حضرت ابو وکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے حضرت عسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا یا ایوالذین آمنوں سے لیکن وہ بعض دین میں رکھ لی جبین سورہ نسا میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایوالذین آمنوں کے سیغے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا ایوالذین آمنوں مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سمیل اللہ ساقلتو ملالارد اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں منمل بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا ہوسنا جو ہے جواب دے گیا اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ دُنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ اب یہ وہی سرچنگ کوئسچن سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بِالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ دُنْيَا فِي الْآخرَةِ اِلَّا قَلِي تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخری آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت قلی اِلَّا تَنْفِرُو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جنگا اٹھوانا ہے تم نے یہ اٹھاتے تمہیں دفع کرے گا ریجیکٹ کرے گا مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعَا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے وَاللَّهُ عَلَا قُلِّ شَائِنْ قَدِينَ انگلہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْصُرُو ہو اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فَقَدْنَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَدَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثانی سنینِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکہ سے نکلنے پر کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور سے اور حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُ یہ غارِ سور کا واقعہ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا لَا تَحْزَنَ فِقْرَ نہ کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اور اُرْا کی بدت فرمائی اُن لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَ كَلِمَةً لَذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچہ پڑ چکا ہے پورے جزیرہ نمائ عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے ظالب آ چکا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةً لَذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اوچھا ہے ہی وَاللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا اِن فِرُو خِفَافَمْ وَسِقَالَ نکلو خواہ حلقے خواہ بوجل یہ حلقے اور بوجل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرضِ عین ہے یہ نفیرِ عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیرِ عام ہے چاہے بوجل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور حلقہ اور داخلی طور پر بھی یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم لگتے ہو اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے قریبی ہمیں مال مل جائے گا غریمت مل جائے گی و سفر قاسدن اور اس کے لئے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے لَتَّبَعُوكَ تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے آپ کے ساتھ چلتے ولیکن باؤدت علیہم الشقہ لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکیم اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری سکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غضوہ تبوگ میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت رومہ سے ٹکراؤ ہے تبوگ تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز آپ نے راست نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لئے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعات ہوتی ہم ضرور نکلتے مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیمار ہے کچھ اقبال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی اچھا ہوئی جاؤ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لیے وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا افاللہ و انکہ اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتی یتبین لکر لذین صدق وطعلم القاذبین یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کون صادق والیمان ہے کون سچے مسلمان ہے اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لا يستعد انکر لذین یومنون باللہ والیوم الاخر وہ لوگ جو اللہ اور کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاضہ ہے پھر وہی وہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ حجرات میں وہ تو اس کا جزوے لازم ہیں شرط لا ینفق ہیں لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سمیر اللہ سے واللہ علیم بالمتقیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی مندوں سے خوب واقف ہے اِنَّمَا يَسْتَادُ اُنُكَ الَّذِينَ لَا يُعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَعْبِ الْاَخِرِ اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اِنَّمَا الْمُومِنُونَ لَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں وَفِي هُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں تردد بھی یہی ہوتا ہے تزبزب تردد چلو نہ چلو یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھئی مرنہ تو یہ کہ اب بلکل پردہ فارش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی امانہ بناو قسم کھالو وَلَوَا وَرَادُ الْخُرُوجِ عَلَادُوا لَهُ قُدَّتٍ اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لئے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی وَلَا كُنْ كَرِهَ اللَّهُ اِمْ بَعَسَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فَسَبْتَهُمْ اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وَقِينَ قُعْدُوا مَعَالْقَائِدِينَ اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ دینے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مَا زَادُوكُمْ اللَّهُ خَبَالَ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر خرامی کا دلوں میں روک تھا وہاں جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہٰذا ان کا بیٹھ لینا بھی حکمت پر ممنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تاکہ اس میں بھی ایک خیر ہے کوئی کہ بندہ مومن کے لئے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لئے شہر ہی شہر ہے ادھر بھی شہر ادھر بھی شہر لَوْ خَرَجُوْ فِيكُمْ اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ مَا زَادُوكُمْ اللَّهُ خَبَالَ تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر برائی کا خرابی کا وَلَعَوْضَعُ خِلَالَكُمْ اور یہ گھوڑے دوڑاتیں تمہارے مابین يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ تمہارے لئے فتنے پیدا کرنے کے لئے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہیں نیک دل سادہ رو مسلمان ہیں جو ان سے حسن زن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو سادہ رو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سو کا کردار کیا ہو جاتا ہے علماء ہم شر الناس تحت عدیم السمائے من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود جھگڑے آئیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے یہ فتنے اٹھاتے رہے ہیں پہلے بھی اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لئے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتی جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا جدیرہ نمائ عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وظہر عمر اللہ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وہم کارہون جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو وَمِنْهُمَنْ يَقُولَ ظَنْ لِي وَلَا تَفْتِنْ لِي ان میں سے وہ بھی یہ جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استہزا کا انداز استیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کیوں بھئی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابل نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچانے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ظَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے عَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُو آگاہ جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کونسا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اِن تُسِبْكَ حَسَنَتُنْ تَسُوحُ اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تَسُوحُمْ انہیں بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْكَ مُسِیبَتٌ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناغوار پوزیشن صورتحال يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِن قَبْل تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبشت کر لیا تھا يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِن قَبْل وَجْتَوَلَّا وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پیٹھ پھیڑتے ہیں اور بڑے شادہ و فرہاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آگئی اور ہم بچ گئے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیئے یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں بہت بڑا اسلحہ ہے قَهُوْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے بدبختو ہم پر کوئی مسئبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہرچ ساقی ماریخت اینِ التعافظ میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرمی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے نَشَوَدْ نَصِيبِ دُشْمَنِ کے شَوَدْ حَلَا کے تیغت سرِ دوستان سلامت کے تخنجر آزمائی اہلِ ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے قُلْ نَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے اس کے اذن کے بغیر پچا تک نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر تبکل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو قُلْ حَلْتَ رَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِهْدَ الْحُسْنَيَنَ ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمرہ چیزوں کے یہ حسنِيَن کیا ہے احسن احسن افعل تفضیل ہوا اس سے مونس بنا حسنہ حسنہ کا تصنیح بنا تو حسنِيَن دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لئے تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم کامیاب ہو کر آ جائیں احسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے لئے تو خیر ہی خیر ہے دراتے ہمیں کس طریقے سے ہو قُلْ حَلْتَ رَبَّصُونَ مِنَا یہ تم درارہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لئے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزدیک نحایت احسن ہے اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے شہادتِ مطلوب و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت نہ کشور کشائی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈڑتے ہیں جیگر جب وقتِ شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصان ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے قُلْ حَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَعِن وَنَحْنُ نَوْ تَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اَنْ يُسِبَكُمُ اللَّهُ بِعْزَابٍ مِنِنْدِهِ کہ اے منافقوں اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاسر ناظر کرے او بِعْدِينَ یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اٹھائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَاكُمْ تَرَبِّصُونَ تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا تَعُونَ وَكَرْحَنُ اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جاتا ہوں نہیں سکتا یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ ایکزمٹ کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں قُلْ أَنْفِقُوا تَعُونَ وَكَرْحَا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لن یتقبل منکم یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا وَمَا مَنَعُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی رام میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا اور وہ نماز کے لئے نہیں آتے مگر بہت ہی قسل مند وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لئے خرچ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فَلَا تُعْجِبْكَا أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَعْلَادُهُمْ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے منافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کتاب کر لے فَلَا تُعْجِبْ کا تو تاجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں مَحَسَقْتَ الْفَادَر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَزَّ بَهُمْ بِحَا فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوحانِ روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لادنا بیٹا جس کے لئے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی باپ کے لئے سوحانِ روح بن جائے یہی مال و دولت وَتَزْحَقَ أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں وہ لپنے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور اپنی جائدات سے اور ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَعْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزَقَ أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ قسمیں کھا کر کہہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہے اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلن جہاں سرگسانے کی جگہ ہو تو یہ اسی کی طرف نوٹ جائیں گے اور اپنی رسیت اڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی تڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آگیا جدیرہ نمائے رب اب جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سرگسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتے ہیں بھاگ گئے ہوتے ہیں اور اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب زکاة کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گئے کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستقی زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دلیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہا ہے وہ نائن صافی کر رہا ہے تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عدل نہیں کرو گا تو کال کرے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے باتنے میں صدقات اور زکاة کی تقسیم میں اگر انہ کے خطے بڑھ دیا جائیں انہیں دیا جائیں تو راضی ہیں اور اگر انہیں نہ دیا جائیں تو پھر وہ غراراز ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لالپیلے ہوتے ہیں اور اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو صدقات کی یہی آیت تھے مشہور آیت کہ صدقات جو صدقات کی جو بندے ہیں وہ کون کونسی ہیں انما صدقات زکاة جو ہے تو سب سے پہلے لرفقراء مفلسوں کے لئے والمساکینہ محتاجوں کے لئے والعاملین علیہا اور جو بھی زکاة کا بندوست کریں گے زکاة جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکاة کا حساب کتاب رکھیں گے زکاة تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہاں ہیں ان کی تنخائیں اس میں سے دی جائیں گی والمعلفت قلوبہ اور تعلیف قلب کے لئے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی بحیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیف قلب کے لئے یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہ کا کہنا یہ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھے لیکن ویسی ہی سیچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی و پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لمب سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے والغار مینہ جن پر تاوان بڑھنا پڑے و فی سبیل اللہ اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کے جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحقی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کل کا کل دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکاة بھی صدقات ہی مشابل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے جانا پہلے محق دار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بج جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وَفِی سبیلِ اللہِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے فریضتا من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لذائیہ ہے بار بار سورہ نسا میں جہاں کے جو احکام آیتِ ویراست کے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمالِ حکمت والا وَبِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِي ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو عیزہ پہنچاتے ہیں وَيَقُولُنَ هُوَ عُذُنُ اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو بحورہ ہمارے ہیں کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور میری بیوی بی مار ہے اور انہیں مال لیا کہ یہ کان ہی کان ہے یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مال لیتے ہیں سن لیتے ہیں یہ تو نرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین وَبِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَ وَيَقُولُنَ هُوَ عُذُنُ قُلْ عُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہیں تمہاری خیریت اسی میں ہے يُعْمِنُ بِاللَّهِ وَيُعْمِنُ لِلْمُومِنِينَ یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق ماضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراسق المومن مومن کی فراسق تڑرو فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں جگتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت قُل اُذُنُ خیرِ لَكُمْ يُعْمِنُوا بِاللَّهِ وَإِوْمِنُوا بِالْلِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے وَالَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور جو عذاب پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے تاکہ تمہیں رازی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آگئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہمارے شک نہ کریں يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ تاکہ تمہیں رازی کرلیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں رازی کریں ان قانون مومنین اگر وہ واقعتاً مومن ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فَانَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدًا فِيهَا تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذَالِكَ الْخِزْدِ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اے مسلمانوں یہ منافر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دنوں کی حالت بتا دے اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے ہم جو کی جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیہ ہمارے لیہ شامت آ جائے قول استحضیعو کہیے کہ نہیں ابھی تم استحضا کرتے رہو لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے وہ جب بکواس کرتے تھے آپ اس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سادی کے اوپر کوئی تحمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلان شخص تو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبیع یہ کہہ رہا تھا فلان نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے یہ تو ایسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو خامخواہ اس شخص نے سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزا کر رہے تھے تمسکر یہ دل لگی تمہاری بازی بازی باریش بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لئے تختہ برش بن گئی ہیں استہزا اور تمسکر کا لا تعتذرو اب بہانے مت بناو تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں صدایں بھی ملیں گی اس لیے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یہ منافق من والمنافق عورتیں سب ایک دوسرے محصے ہیں یعنی ان کی اکاں گھٹ جوڑ ہے یا مرون بالمنکر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرج کرو سمحال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں ان المعروف اور امر بالمنکر یا مرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون عیدیہ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرج نہیں کرتے نسلہ فنسیہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا ان المنافقین ہم الفاسقون یقیناً یہی منافق ہیں کہ جو سرکش ہیں نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نارا جہنم خالدین فیہا اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسبہن بس وہی ان کے لئے کفایت کرے گی وَلْعَنَهُمَ اللَّهُ اور اللہ تعالی نے انہوں پر لعنت فرما دی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب کَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے کَانُوَا شَدَّ مِنْكُمْ قُوَتًا وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَاقْسَرَا مُوَالًا اور بہت زیادہ تھے مال میں وَاولَادًا اور اولاد میں یعنی یہ قوم جو گدری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے قَبَاسْتَمْتَعَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو ان کے جو تم سے پہلے تھے وَخُزْتُمْ كَلَّذِينَ خَالُوا اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی اُلَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام عمال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یقیناً یہی ہیں خسارے میں رہنے والے عَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَعُ لَغِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح وعاد وسمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمتفقات نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم یہ واحد مقام قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہی نہیں ہے وَأَصْحَابَ مَدِیَنَا اور بدین کے لوگ وَالْمُتَفِقَاتِ اور ان بستیوں کی جو اُلَٹْ دی گئی تھی سَزُومَ وَرْعَمُورَ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ تو اللہ تعالی ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن کانو انفس ہم يظلمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم دھاتے رہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَبَعْضُهُمْ اَوْلِيَا وَبَعْضِ وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضوں اور یاو بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرونہ بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ بَدْی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نباس قائم کرتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرتے ہیں وَيُوتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں وَلَآئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقِنًا اللَّهَ زَبَرْدَسْتَ حِکْمَتْ وَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْلِيمٍ تَعْتِ لَنْهَارُ وَخَالِلِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ قَيِّبَطًا فِي جَنَّاتِ عَدْن اور بڑے سترے اور بہت اندہ مکان رہائش کے لئے ان کو دے گا لہنے کے باغات میں ریزیڈنشل گارڈنز میں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی سب سے بڑی شئے یہ کہ اللہ ان سے نازی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شئے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذَلِقَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سخت ہی کیجئے یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ ان سمجھی اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں نفذ جہاد کو نوٹ کر لیجئے یہاں جہاد بمانی قتال نہیں آسکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سادشوں کا دور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہیں دون القتال یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین اے نبی آپ مجہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لیے جب غضوہ طبوخ سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغر ان الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت رومہ کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے ہیں آپ جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کی عام طور پر جو توجیح لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فتاعت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیبہ نہ ہو تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بار آستین تھے کہ جو مدینہ کے در منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے عوصر خضرت کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی تو اس میں فتنے اٹھلا تھے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر جلایا ہے گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلوظ علیہم اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا حلفون باللہ ما قالو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات جو بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استہزا کیا کوئی تمسکر اڑایا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آجائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیسوے پانے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خامقہ جو ہے فتنہ اٹھانے کوشش کی ہے تب ہی آیت نادر ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ عبی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یا علفونا باللہ ما قالو وقسم کھا رہے اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی وَلَقَرْ قَالُوا قَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر ممکن ہو چکے کفر کر چکے وَحَمُّ بِمَعْلَمْ يَنَالُو اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس سیکہہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے درہ ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ دیا کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بارال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں خلیڑا مار کر بھگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امار تھے امار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا ناز راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لئے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرن نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضیفہ ابن یمان وَحَمُّ مِمَا نَبْ يَنَالُو انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز جو وہ حاصل نہ کر سکے وَمَا نَقَبُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شئے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے وَحِنْ يَتُوبُوا يَكُوْ خَيْرَ اللَّهُمْ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَحِنْ يَتَوَلَّو اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيبٍ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مدنگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لئے خاص لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین یہ خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو انہیں اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نماز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُلَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نماز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بَخِلُو بِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مَوْرِدُونَ اور پیٹھ بور لی اور عراس کیا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُو بِهِ تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقَبَهُمْ حقوبت سزا دنیا میں نقد صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ آدھا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گدرے گی سو گدرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برسے ضائد ہو گیا کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عسمیت ہے صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نہ ملوم کیا کچھ ہے فرق واریت ہے دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وصلہ چاہے روضہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاءاللہ قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہیں اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخلی کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک ایڈیالوجی کانسل بنا دی ہے وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے کریں خلاص کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابت دی فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخائیں ان کو ملی ہے اور کیا کیا مرارات ملی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج یہاں تک کہ آئیلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج مالی قوانین بھی دس سال کے لئے خارج تو کیا کروں گے بیٹھ کے تلغائیں لو اور ایکسرسائیز ان فیوٹیلٹی وقت گزارو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود یہ ہے ہمارا روگ اصل فآقبہم نفاقا فی قلوبہم تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اور یہ نفاق کم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں ساجشے کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُومِنِينَ یہ لوگ کہ جو اہلِ ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تعم کرتے ہیں استہذا کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ لاسکتے ہو پیش کرو گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری راک مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دینی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے دھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقہ چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہے تو یہ اب تانے دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بچارے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فیسخرون منہ ان سے بدا کرتے ہیں تھٹے کرتے ہیں سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کا بدا کرائے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ ان ان کے لئے جڑناک عذاب ہے استغفر لہم اب یہ سخترین آیت قرآن مجید میں منافقین کیلئے یا وہ تھی جو سورہ نسا میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق آج کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لئے استغفار کریں اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّتًا اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تب بھی اللہ تعالی انہیں معافی فرمائے ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِهُ وَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبْعِلِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے اگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں تو مغرہ عقل کے ناخل لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اس گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهْنَّمَ آشَدُّ حَرَّا نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَهُون کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا فَهِم حاصل ہوتا فَلْيَضْحَقُوا قَلِيدًا وَلْيَبْقُوا قَسِیرًا تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ چَزَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُون بدلا اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَا تَعِفَةٍ مِّنْهُم تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکو تو ختم ہو چکے تھے نوے رکو پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوہ تبوگ پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قضوہ تبوگ کے وقت این تبوگ میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ ضائع باتیں یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوگ میں آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَاسْتَازَنُوكَ لِلْخُرُوج اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي عَبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکاب ہو چکے وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایک کی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُلُوا مَعَلْ خَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَدٍ مِنْهُمْ مَاتُرَيْ نَبِي ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ آدانہ کیجئے عَبَدًا کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو یہ دیکھئے یہ اب ان کی نصفائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہوئے تھا تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا وَلَا تُسَلِّ عَلَى آَهَدٍ مِنُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور مت کھڑے ہوئے اس کی قبر پر انہم کفروا بِاللہِ وَرَسُولِهِ یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُورِ اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے وَلَا تَعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فَلَا تَعْجِبْ کا ہے یہاں وَلَا تَعْجِبْ کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَزِّبَهُمْ یہاں لام کی بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہیں چیزوں کے دریئے سے دنیا میں وَتَذْحَقَ أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالتِ کفر میں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَا رَسُولِهِ اِسْتَأَذِنَكَ أَوْلُ الطَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا زَرْنَا نَكُمْ مَعَا الْقَاعِدِينَ رَضُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَفُونَ صدق اللہ العظیم سورة توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کچھ سورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاو اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استعزنَكَوْلُ الطَوْلِ بِنْهُمْ تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانتے ہیں وَقَالُوا زَرْنَا نَكُمْ مَعَا الْقَاعِدِينَ اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمٹ کر دیجئے ہم یہی بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں رَضُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر تنس ہے رَضُو بِأَنْ يَكُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وَتُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونُ تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لیکن الرسول والذین آمنوا معاہو اس کے برقص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا عجر ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونُ اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے آخری منزل مراد کو پالینے والے فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی یہ ایک بڑی اہم اسطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْنَحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان باغات کا تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِكَ الْفَوضُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَجَعَ الْمُعَظِرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لَيُزِنَ اللَّهُمْ اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدنو بھی مدینہ کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر پاس ہے یہ نفیر عام تھی یہ اعلان عام تھا تو اب جو بھی آس پاس تھے جو دہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے آئی تھا تو اب ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگی جَعَالْمُعَظِرُونَ مِنَ الْعَرَابِ عَرَابِ عَرَابِیُنْ کی جمع ہے وہ جو لوگ بادیا نشین بددو لئیوزنَ لَهُمْ کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وَقَادَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے وعدے جو کیے سے وہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر انہوں نے کر رہے وہ جھوٹ آئے سَيُّسِبُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَسَابٌ عَلِيمٌ ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے لَيْسَ عَلَضُ عَفَاء کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کو بلامت نہیں ہے ضعیف ہوں وَلَا عَلَى الْمَرْضَ نَا ہی بیواروں پر وَلَا عَلَى اللَّذِينَ لَا جَجُدُونَ مَا يُنْفِقُونَ نَا ہی ان پر جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لئے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوگ تک جانا ہے کچھ سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے ان پر حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَى الزَّعَفَاءِ حَرَجٌ یہ لیسا کے بعد حرج یہاں آیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اِذَا نَسَحُ لِلَّهِ وَرَسُولَهِ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری فرواقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بڑا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بلکل بغیر کسی وسائل کے ہے مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ ایسے جو محسن لوگ ہیں جن کا دین جو ہے وہ درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لئے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا تَوْكَلِ تَحْمِلَهُمْ اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیں لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَا تو اے نبی آپ نے فرمایا لَا عَجِدُ مَا حَمِلُكُمَلَهُمْ نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بددوست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں تَوَلَّوْا تو مجبوراً وہ نوٹ گئے وَآَعْيُلُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے حزناً اس حزن کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لئے کسی سواری کا بندوست کر سکے ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو اُلُد تول ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں مالدار ہیں ایک وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیشے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں وَتَعْبَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اب یَعْتَذِرُونَ چونکہ یہ فعل مزارے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ آپ بہانے بنا رہے ہیں یعوذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہوں اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ جن کی طرف کے تم جاؤگے لوٹ کر یہ دونوں ترجمہ ممکن ہے کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناو کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لنو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر متطلع کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کا ہی تصمیم کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چھوٹ کہہ دیجئے لنو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبعان اللہ من اخبارکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر اعتلا کر دیا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اب القریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹی چھوٹ رہتا ہے سُمَّتُ رَدُّونَ الَعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ یہ یقینا قسمے کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کے طرف لوٹ جاؤ گے یا آگئے ہو تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں ان سے کوئی باس پرس نہ کریں انہیں کوئی صدا نہ دیں اعراض کریں فَعَرِضُ عَنْهُمْ ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیغ لیجئے انہم ریس یقینا یہ لوگ ناپاک ہیں وَمَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے جَذَامْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بدلا اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے یہ جو قسمے کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے کہ تاکہ تمہیں راضی کرنے تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کی بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے اوسر خضرچ کے اندر اشتداریاں تھی تو اب بلکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدزنہ ہو جائیں سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہمارے نیتوں پر شک نہ کرو اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اتمنان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِن تَرْضَعَ عِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے الْعَرَابُ وَأَشَدُ وَكُفْرَ وَنِفَاقَ بددو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیا نشین وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں وَأَجْدَرُوا اللَّهِ عَلَمُوا حُدُودَ مَا عَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیا نشین ہیں شاز کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کہ صحبت سے فیضیاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شد کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شرید تر ہیں واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ اور ان بدنوں میں سے وہ بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکاة ہے وہ شرح ہے جو بھی اب ان کے اوپر آئید ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان وَإِذَا رَبَّسُ بِكُمُدْ دَوَائِرَ اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت ختم ہو جائے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْ اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمُ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور عراب سب کے سب ویسے نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں مِنَ الْعَرَابِ انہی بددووں میں وہ بھی ہیں مَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر وَيَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُوا اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قُرُبَاتٍ اِنْدَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لئے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعائتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی گویا کہ صاحبِ ایمان بھی تھے ان بددوں میں سب کے سب منافق ہی نہیں تھے اَلَا اِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ لَهُمْ آگاہ ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لئے باعثِ تقرب ہے اللہ کے نزدیک سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اور قریب اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب جو مضبور آ رہا ہے تیرون رکوع میں اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہلِ ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھئے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظِ مراتب کا معاملہ کیا تھا دائر بات ہے کہ تمام اہلِ ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنجنگوش جکسہ نہ کرت نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھئے کہ حکمتِ قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں وَالسَّابِ قُلَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنسَارِ اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انسار میں سے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِعْسَانِ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِقِ تَحْتَهَلَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دی ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِقَ الْفَوضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ جساں میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں اَسَّابِ قُلَ الْاُوَلُونَ یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی حمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراں قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شئے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چھوڑا بات اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں حمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڑنی پر چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا رگر ہی نہیں آرہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ حمت ہوتی ہے یہ ایک بزاج اللہ تعالی نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تابع کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تابع اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناسک المعادن لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالی کی طرف سے جو ان کی تباعے بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون فوراں حق کو قبول کرنا بے خطر کوت پڑنا بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لبے بامبی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سریم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے درہ کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لیا تو چلو ہم بھی ہمت کریں جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی چیز کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مردہ وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے اَسَّابِ قُولَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انسار تو ایمان لائیں دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انسار سے پہلے ایمان لائیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انسار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا ہرچے بادہ باد کشتی دراب انداختیں تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت رائندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کس لوگ ایسے ہوگے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطرن نہیں پروا کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائب آئیں گے ہرچے بادہ باد کچھ لوگ ہیں جو درہ دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی حمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی اب یہ ایک طرف تو یہ ٹوپ کے دو اور ایک اب بلکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدووں میں جو بادیا نشین ہیں ان میں منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور نہ صرف ان میں ہیں اہل مدینہ میں بھی ہیں مرد والنفاق یہ لوگ وہ ہیں تو نفاق پر اڑ چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفاہ ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس جو مرض ہے نفاق کا ان کا اس تیس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرض والنفاق لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے نہنو نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبہم مرتین ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لئے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کراہ میں روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے زبانے بنانا ان کی زندگی زیق میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عذابٍ عظیم اور پھر ان کو لٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کہتے گریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن حمد کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی حمد بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے کوئی قسل ہو جاتا ہے کوئی سستی تاری ہو جاتی ہے اب ان کی کیتگری آ رہی ہے لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیب کریں گے وَآخَرُونَ عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اپنی کوتاہیوں کا جھوٹ نہیں بولتے ہیں جھوٹا بہانہ نہیں بناتے جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہم سے خطا ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی واقعتن ہم سے کوتاہی ہوئی ہے واقعتن ہم اپنے اہل و ایال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں یہ اعتراف جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے اور جہاں جھوٹی قسم آگئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں زد ہو جاتی ہے قد ہو جاتی ہے دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور ہم پارے اوپر بھی کوئی اتاب نہ آئے یہ چونکہ فوراں وہ تو جیسے آواز آئی اور یہ پوچھل پڑھتے ہیں لہٰذا بجائز کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلی اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دل دلوں کے در اداوت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے نفاق یہ وقت یہ اور کیٹنگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں وَسَّابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمَحَاجِنَ وَالْنَسَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِعْسَانَ اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں وَآخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَاں کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اپنی تقصیر کا اعتراف کیا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَا سَيِّعَا انہوں نے کچھ گڑمٹ کیا ہوا ہے ایک کام بھی کرتے ہیں عِسَار بھی کرتے ہیں اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقید اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اس میں شانِ نزول کے اعتبار سے نوایت بھی ہے حضرتِ عبوالعبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے ان سے غضوہِ طبوع کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ قسل کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراں ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بڑی خطا ہو گئی ہے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروفی کے سطوروں سے بانگ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے ورنہ ہم یہی پر اپنی جانے دے دیں گے اپنے آپ کو باندے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ پر حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئیں اَسَلَّهُ وَيَتُوبْ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ عن قریب یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی ہے یہ وہی بات ہے یہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ وَنَوْا اِنَّمَتْ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَحَالَتِن سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہیں دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراں توبہ کرے تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یا کہ اپنے ذمہ واجب ٹھڑایا ہوا ہے البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خُزْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً دیوایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا لیکن یہ کہ یہ قائدہ کل لیابی ہے کہ خُزْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً جہاں تک منافقین کا معاملتہ روک دیا گیا ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجئے اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے لیکن یہ چونکہ ضعفاں ہیں یہ کمزور ہیں یہ منافق نہیں ہیں ہیں مخلص کمزور مخلص ہیں لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجئے خُزْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُذَكِّهِمْ بِهَا اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تسکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے بَسَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لیے دعائیں کیجئے اِنَّ سَلَاطَكَ سَكَنٌ لَهُمْ يَقِينًا نَبِيْ آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش شئے ہے کہ یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا توبہ کی ہے اور اللہ کی رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ وَيَقْبَلُوا طَوْبَةً عَنِ عَبَادِهِ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وَيَا خُدُس صدقات اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے یعنی اللہ کا احسان ہے صدقہ وہ شئ ہے خیرات وہ شئ ہے حضور میں اپنے اوپر حرام کی اپنی اولاد پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ الغنی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں میں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں فرمایا کہ اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُوا طَوْبَةً عَنِ عَنِ عَدِهِ وَيَا خُدُس صدقات وہ صدقات قبول فرمالیتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الطَّوَابُ الرَّحِيمُ اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رہم فرمانے والا ہے وَقُلِعْمَلُوا لیکن ساتھی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے اَمْلُوا اب دیکھو عمل کرو اب بحنت کرو اسر نو کمر قسو پہلے سے بڑھ کر اب سر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے تمہارا رویہ کیا رہتا ہے تم نے کتنی اصلاح کی ہے دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم فضل رہا ہے وَالْمُومِنُونَ وَرَحْلِ اِمَانُ بھی دیکھیں گے وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّحَادَتِ اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تمہارے سارے عمال سامنے آنے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَحْ اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئی جانا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ الْعَمْرِ اللَّهِ اب یہ اس زعفہ میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے جو اس میں تین اصحاب ہیں اور ان میں خاص طور پر قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنساری صحابی ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے مولانا مودودی نے تفیب القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کہ تفیب القرآن عام طور پر مل جاتی ہے تو وہاں وہ واقعہ تنسبق عاموز ہے بہت کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے اب حضور صزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے جن کو صزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو صزا دی گئی تھی ان کے جو رشتہ دار تھے یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان کا کیا طرز عمل تھا تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اور جماعتی زندگی دینی جماعتی زندگی جس اوپر ہونی چاہیے اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ حملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی دھیل دیتے رہے اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان جنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا میرے پاس مال بھی بہت تھا میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تکڑی تھی اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی تم ابھی اور گھر میں تھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے تاخیر کراتا ہے تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا بس وہ ہاتھ پاؤں ہیلے پڑ گئے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے باز پرس کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات جب ان کی باری آئی تو حضور مسکر آئے حضور کو معلوم تھا کہ یہ ذائد بات ہے کہ قاب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے ورگ لاتا رہا تو حضور کو نے پھر ان کو اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ایسے تین کا معاملہ یہ تھا تو انہیں ایک سزا دی گئی اور سزا مقاتلہ کی تھی سوشل بائیکارٹ کوئی ان سے بات نہ کرے وہ ان کے اوپر پچاس دن جو گزرے ہیں گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پوچھا گیا کہ رہ سکتی ہو لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں میں مسلم ہوں اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے مو موڑ کر چلے جاتے تھے تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں صدا دی ہے لہذا اب ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا چونکہ پچاس دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غصان کا جو ہے ان کے پاس ایک آگیا تیلچی اور اس کا خط خط اس نے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم بڑا ظلم کر رہے ہیں تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنے قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہوردہ لوگوں میں سے ہو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ضلیل کیا جائے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں تو انہوں نے کہا یہ اور مسئبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تنور کے در پھیک دیا ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کا بزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے دعاو کھیلا تھا بارال ان کا ذکر ہے یہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَيْعَبْرِ اللَّهِ اور کچھ اور ہیں جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے اِمَّا يُعَذِبُهُمْ اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات ناظر ہوئیں کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی لیکن پچاس دن کا بڑا سخت سوشل بائیکارٹ وَالَّذِينَ تَخَبُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا مَنِ الْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور وہ لوگ کے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدن زدہ ضرر سے زرار باب مفعالہ ہے وَكُفْرًا اور کفر کے لیے وَتَفْرِيقًا مَنِ الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ قرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر متپرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی اور اتنے بڑے عالم تھے کہ طورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے ابو عامر خدرج کے تھے لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور نے حیران ہوئے ابا مخرج ایہم چاہیے لوگ مجھے یہاں سے نکال دے گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کیے تو برعکس نویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خدرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکہ ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سادش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے اہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سادشکار فرما تھی اور اہد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن اہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انسار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انسار کو برگشتہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی والدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومہ جزیرہ نمائے عرب میں تو میری لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینہ کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناو ہو درہ مدینہ سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سادشی اناثر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا اب کہے گے مسجد ہے یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینہ سے درہ باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا یہ تھے مقاسد اس مسجد کی تعمیر مسجد نماز عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی تقویت کے لیے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعرض ان سے نہ کرے وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَضْنَا اِلَّا الْحُسْنَا وَلَيَنْ قَرِيبُ وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت نے ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجمات ادا ہو جائیں وَاللَّهُ يَشْحَدُ اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقوم فی ہے انہوں نے آکے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریم لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالی نے بروقت روک دیا لا تقوم فی ہے ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو لا مسجد اُسَّسَ عَلَى تَقْوَى مِنَوَّلِ يَوْمْ یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقویٰ پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی حضور جب حجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہی وہ مسجد قبا ہے پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقویٰ پر جس کی بنیاد رکھی گئی احقو ان تقوما فی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فیہ رجالن يحبون ان يتطہرون اس میں وہ لوگ ہیں جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں واللہ يحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبع والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کونسی کونسا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں متطہرین واللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد دھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی تحارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنے استنجاج جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فیہ رجالن یحبونہ یتطہرون واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہو علا تقویٰ من اللہ ورزوانین تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی امارت کی تقویٰ پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے امن اسس بنیانہو یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علا شفا جو رفن حارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فنہارا بہی فی نعر جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نعر جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعمیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کے نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے کوئی تعمیر کرے گا تو وہ تعمیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریاؤں میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھے جائے گا اور ان کو اور ان کے تعمیر کو لے کر جہنم میں جاگے دے گا واللہ لا یہد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لا یزالو بنیانہم اللذی بناو ریبطن فی قلوبہم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے تانہ بانہ بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انت قطع قلوبہم اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیا جائیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑے اتنی گہری جا چکی ہے منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑے نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو آپ جڑے نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسق ہو چکے ہیں یہ دو آیات پھر بہت اہم آگئی ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یہ یہ ہے بیع و شرع جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترہ صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہ وانوالہم بینن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون ویقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیئے انہوں نے قرشی میدان بدل میں ستر شہید ہو گئے دامن احد میں وعد اللہ علیہ حقا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بین سطور کہیے یا جو بھی جو جیس پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودہ ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودہ ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودہ ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دگدگا رہتا ہے نو نقد نہ تیرہ ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرہ ادھار ادھار کی تیرہ سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملکے وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طب بشری اس کے اندر ایک دگدگا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے وعدن علیہ حقا کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ حق ثابت فی التوراتِ والانجیلِ والقرآن اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توسیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی وَمَنْ عَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فَسْتَبْ شِرُوبِ بَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤو جشن مناؤو اس بیع پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آگیا بَا يَعْتُمْ بِهِ آپس میں جو سودا کیا ہے مُبَا يَعْتْ بَابِ مُفَعْلَى بَا يَبِيَوْ بِيچْنَا یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ جو بیعت بنتی ہے بَا يَعْتُمْ بِهِ آپس میں کوئی سودا کر لینا فَسْتَبْ شِرُوبِ بَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤو اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بیعت اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انوزیبل ہاتھ غیر برائی ہاتھ اللہ کا بھی ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بیع ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفساں وانوالہم بینن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بیعہدہی من اللہ فَسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ الَّذِيبَا يَعْتُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شراح ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالی کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت میں بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئیں ہیں اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَّاهُونَ لِلْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُومِدِينَ توبہ کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اتناک ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں لا رہبانیت فلسلام اللہ السوم لا رہبانیت فلسلام اللہ الجہاد فی سبیل اللہ الرعکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تین الفاظ وہ ہیں جو ایک عملی جد و جود باقی سارے اصاف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعددی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت اور تحریک کے لئے جو عمل کرنا ہے الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے والناہونان المنکر بدی سے روپنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظونا لہدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدای فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو منحج انقلاب نبوی کے زمن میں اس دور میں جو ایک اشتحاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مرحل تیہ ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں انہیں منکر بالید کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم کوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کے روکیں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہم ربنا جعلنا منہوں مَا قَانَ لِلْنَبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہلِ ایمان کے لیے یہ رواہ ہے کہ وہ استغفار کریں مخشش چاہیں مشرقین کے لیے خوابوں ان کے قرابت دار ہوں وَلَوْ قَانُواْ لِلْقِرْبَا بِمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجہیم کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وَمَا قَانَ استغفارُ عِبْرَاہِمَ الْعَبِيْهِ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْنَهُ كَانَ بِحَفِيَا وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ درحلقت کفر کے اوپر آڑا رہا اور موت تا واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کے دروازہ بند ہو چکا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهُ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تبر رہا من ہو تو ان سے تبری کیا ان سے اعلان بیزاری کر دیا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَا عَوْوَاهُ الْحَلِيمِ یقیناً عِبْرَاهِيم تو بہت درم دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے وَبَا قَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَدَاهُمْ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لئے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی طریقہ معافی کا اعلان کر دیا کیونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہلِ ایمان کے لئے رواد نہیں ہے کہ مشرقین کے لئے استغفار کریں تو چب تک یہ حکم نہیں آگیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پرس نہیں کرے گا مَا قَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْكُسْتَ مَا وَاتِمَا الْرَدْ یقیناً اللہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی یوہی ویبیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيمِ وَلَا نَصِيرِ اور تمہارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین اور مہاجرین پر والانسار اور انسار پر جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ وَلَى النَّبِيَّ وَالْمَحَاجِرِنَ وَالْانسَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَعَاتِ الْعُسْرَةِ مِنْ مَعَدِ مَا بنو حارثہ و بنو سلمہ کے بارے میں عارضی توپہ تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی ثمت آبہ علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی انعیت فرمائی اِنَّهُ بِهِمْ رَوُفُ الرَّحِيمِ یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى السَّنَاسَقِ الَّذِينَ خُلْنَهُ اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین قاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی حلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ تین صحابہ تھے انساری وَعَلَى السَّنَاسَقِ الَّذِينَ خُلْنَفُو اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا مؤخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حتی اذا زاقت علیہم اردو بیمار احبت یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنفُسُهُمْ اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں وَزَنُّوا اللَّهُ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اِلَّهِ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہگاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اِلَّهِ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپڑتا ہے ماں کی طرف لپڑتا ہے ماں ہی جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپڑ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگیں جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں کماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے افوے بندہ نواز میں سمت آبا علیہم لیتوم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طوبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں اِنَّ اللَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پہا تھا سورہ انعام میں اگر کسی کے کوئی ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہرہ دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت حمد جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی حمد بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو مَا کَانَ لِهَلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْ لَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ یہ بالکل رواہ نہیں تھا مدینے والوں کے لئے اور نہیں جو ان کے عزدگرد تھے بدلو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنے ری وہ تبتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے ہیں اپنی چھنڈی چھاؤں کے اندر اور نہ ان کے لئے یہ رواہ تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے یہ اس لئے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نصمن نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمستن نہ کبھی انہیں فاقع کی تکلیف دوارہ کرنا پڑتی فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں ولا يطعونا موتین اور نہیں وہ قدم لگتے کسی جگہ پر یغید الكفارہ جس سے کہ کفار کو جو ہے دلوں میں آگ لگے ولا يلالونا من عدو من نیلن اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ اس سے فتح حاصل کرتے اللہ کوتبا لہم بہی عملن صالح مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے عامال میں عمل سالے نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کئی جلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کوئی گذن پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب قسم ان کے نام عامال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا ان اللہ لا یضیع عجر المحسنین یقینا اللہ تعالی محسنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صغیرتًا وَلَا کَبِرَتًا اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا وَلَا يَخْتَعُونَ وَادِيًا اور نہ تیہ کرتے کوئی وَادِي اللہ قوتِ بَلَهُم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام عامال کے اندر یہ سارے عامال درج ہو جاتے لَيَجْزِيَهُمَ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دیتا بہت ہی اندہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنفِرُوا كَافَا اور اہلِ ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدلو ہیں بادیا نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیا نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنفِرُوا كَافَا سب کے سب اپنے اپنے عراقوں کو چھوڑیں اور آجائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ تَعَفَةٌ مِنْهُمْ تَعَفَةٌ تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں تفقہ فِي الدِّين حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنظِرُوا كَوْمَهُمْ اِذْا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لَعَلْ لَهُمْ يَحْزَرُونَ تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کرتی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ درگروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تربیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ اہلِ ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملہق ہیں اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا فاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دارو الاسلام کی سرد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو پھر وہ سرد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تاں آن کے پوری دنیا پر اللہ کا دن غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قَاتِلِهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ جیسے جزیرہ نمائِ عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نمائِ عرب سے کفر اور شرک کا خاکمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کے لیے فوجیں نکلی ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے یہ اللہ کا حکم ہے اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائیں سختی محسوس کریں اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحساق کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اب وہ تمسل کرتے تھے وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ انزلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے فَمِنْهُمْ تُوْن میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُو اَيُّكُمْ زَادَتْ وَحَادِ اِمَانَ اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِمَانَ تو واقعیتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان قردلا بخشی ہے وَحَمَّنَ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ رہ گئے وہ لوگ جن کے دنوں میں روگ ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنِ الْاَرِجْسَئِمْ تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وَمَاتُوا وَحُمْ كَافِرُونَ اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو عزمائی جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہے ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا کوئی اور عزمائش آ گئی ثُمَّ لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ جَلْتَكْرُونَ اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیح تخص کرتے ہیں وَإِذَا مَا اُذِلَ صُورَةٌ نَذَرَ بَعْدُهُمْ اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نَذَرَ بَعْدُهُمْ إِلَا بَعْدُهُمْ کرنکھیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ عَدٍ تمہیں کوئی دیکھتے نہیں رہا سُمَّن صَنَفُو پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں صَنَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کے عظیم ترین آیات میں سے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُزِكُمْ لوگوں دیکھو آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی نوے بشر میں سے ہے عزیزُنْ عَلَيْهِ مَعْنَتِمْ ارمسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بیڑی بھاری گزرتی ہے حریصُنْ عَلَيْكُمْ تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بِالْمُومِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور اہلِ ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر بھی اگر وہ مو پھیغ لے فَقُلْ تو اے نبی کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہُو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہِ توقل تو میں نے اس پر توقل کیا ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آئی نہیں سکتا رب العرش العظیم بڑے عرش والا مالک ہے